بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ سے التماث ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ سنے یاد رہے کہ یہ واقعہ مکمل سنت مستند ہے اور سکہ روایات سے یہ واقعہ ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے وہ تھا امام مالک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کی کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے اس شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے اور میری بیوی نے بچے کو جنم دے دیا ہے اب میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ میری شادی کو تو ابھی چھے ماہ ہوئے تھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر تاثر پائے جاتا تھا کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے ماہ کے بچے کو حرام تصور کیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کا رجم کر دیا جائے یعنی عورت کو سنگسار کر دیا جائے عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر یہ عمل شروع کر دیا جائے جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس کو سنگسار کیا جا رہا تھا سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے اور امیر المومنین سے پوچھا کہ عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے جس نے چھے ماہ کا بچہ جنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے حساب و کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دودھ پنانے کی مدد کتنی ہے تیس ماہ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا یہ تو ڈھائی سال بنتے ہیں اس میں چھے مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب یہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے یعنی دو سال دودھ پلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکالیں جب آپ چوبیس ماہ نکالیں گے تیس ماہ میں سے تو پیچھے چھے مہینے بچیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو آپ نے ٹھیک کی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی عورت کا چھے ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ قرآن کی آیات کے مطابق اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر قرآن کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تُو نے میری اصلاح کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اہلکاروں کو دوڑا کر اللہ نہ کرے اگر اس عورت کو سنگسار کر دیا تو میں قیامت کے دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئیں اور فرمانے لگے اے اللہ کل قیامت کے دن عثمان کو آپ کو کیا جواب دے گا آپ نے اہلکاروں سے فرمایا جلدی جائیں اس عورت کو بچائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور اہلکار بھی نکلے اللہ تعالیٰ کا کہنا ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لئے آئی ہوئی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی یعنی کہ اے میری بہن تو مت رو اور نہ غم کر اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنات اور دور کی بات خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوہ تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا وعایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پناہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈہ کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت اور شکل و شباحت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں تھا باپ نے جب دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ چھے ماہ کے بچے کو اگر کوئی عورت جنب دے دیں تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا کیونکہ یہ قرآن میں فیصلہ موجود ہے حضرت داتا گنج برخش رحمت اللہ علیہ شام کے وقت عام مریدوں کے لئے دس اور تدریس کا احتمام کرتے تھے لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے اور علم کی پیاس بجھاتے تھے آپ ایک روز مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے لاہور کا ایک مرید آیا اور آپ سے پوچھا حضور اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے حضرت داتا صاحب نے خسکرا کر دیکھا اور فرمایا خیرات اس شخص نے دوبارہ عرض کیا اور افضل ترین خیرات کیا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا معاف کر دینا پھر آپ رحمت اللہ علیہ چند لمحے رکھ کر دوبارہ یوں گویا ہوئے کہ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہیں اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کے درسگاہ میں صوفی اس وقت صوفی بنتا ہے جب اس کا دل نفرت غصے اور انتقام کے زہر سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ معافی کے سابون سے اپنے دل کی سارے قدورتیں دھو لیتا ہے اہل تصوف یہاں تک کہتے ہیں کہ قاتل کو صوفی کا خون تک معاف ہوتا ہے اور یہ معافی کی وہ خیرات ہیں جو صوفی اکرام دے دے کر بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں تم معاف کرنا سیکھ لو تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی سارے ہجاب اور سارے نکاب اتر جائیں گے برائے مہربانی کسرت درود پاک کریں کیونکہ اللہ کریم اور اس کے ملائکہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں درود و سلام بھیجتے ہیں